اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب ٹھیک ہیں میرے آپ سب ٹھیک ہوں گے فیلیس سے ہوں گے تو آج میں کوئی ریسپی نہیں ایک ٹپس لے کر آئی ہوں کہ کیلوں کو کیسے پکایا جاتا ہے یہ بلکل پچھے کیلے ہیں اور گھر کے باغ کے کیلے ہیں دیکھیں بلکل یہ پچھے ہیں اور ان کو ہم کیسے پکائیں گے اس کے لیے ہمیں زیادہ چیزوں کی نہیں صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوگی پانی ایک گلاس پانی اور نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلے شروع کرتے ہیں دو چمچ نمک کھانے بسم اللہ نکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے نمک کو اچھی طرح نکس کر دیا ہے ہم نے گرم کمبل جیسے لے لیا ہے تو ان کو تھوڑا جام رکھو کیا اس کو بھی تھوڑی در دیا ہے کپڑا آئے گا ابھی اس میں تو ایسا ہی کرو چھڑکاو کر دیں گے چھڑکاو کر دیں گے چھڑکاو کر دیں گے اس میں ہم چھڑکاو کر دیں گے چھڑکاو کر دیں گے چھڑکاو کر دیں گے ہمیں برا دیں گے یہ تینک نمک پر ہمیں پانی پھر دیں گے یہ پانی ہمارا اچھی طرح ان پر لگتا ہے اب ہم اس کو کپڑ کر دیں گے تو خود دیں گے کافشا دیں گے اور جب رکھیں گے ہم کے لئے اس اسٹائل میں رکھیں گے تاکہ یہ نہ لگے ساتھ پھٹ کہ کوئی داز نہ لگے اس طرح ہم رکھیں گے یہ جی ہم نے اس کو اچھا طرح کور کرنا ہے اب ہم نے وہ کمپریشن رکھ دیں گے دو دن بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کا کیا رزلٹ آیا ہے ایک دن بعد دیکھیں گے کہ ان کا کیا رزلٹ آیا ہے اب ہم ان کو کمرے میں اس پپیلے میں سیف کر دیں گے یہ ہم نے سیف کر دی ہیں اب ہم انہیں رکھ رہے ہیں ایک دن بعد انشاءاللہ دیکھیں گے ساتھ ہی رہیے گا کیا رزلٹ آتا ہے یہ دیکھیں جی یہ دو دن ہو گئے ہیں ایک دن بعد ہم نے چیک کرنا تھا لیکن بس تھوڑی سی مسٹک ہو گئی ہے ہم بھول گئے تھے یہ دو دن گزر گئے تو دیکھتے ہیں اب ان کا کیا رزلٹ نکلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے یہ میں پتیلہ نکال لیتی ہوں یہ ایسے ٹیبل پہ لگ دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں ہم دو دن بعد اس کو اپن کر رہے ہیں اب جو بھی رزلٹ ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں پکے میں ہمیں ڈر تھا کہ شاید پک گئے ہوں گے لیکن ابھی تھوڑا سا ان کا ہے ٹائم رہتا ہے یہ کچھے پڑھ رہے ہیں چیک اور تھکے لے تو دیکھو تھوڑا سا ان کا ٹائم ہے ایک دن اور مانگتے ہیں یہ پکنے کے لیے چلیں جی ایک دن کے لیے ہم انہیں اور رکھ دیتے ہیں ساتھ ہی رہیے گا پھر ایک دن بعد ہمیں ویسے تھوڑے پک گئے ہیں لیکن تھوڑے سوڑی کسر ہے ٹھیکے ساتھ ہی رہیے گا جی ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ قیلے ہمارے تیار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار تیار ہوئے ہیں اور دیکھیں اوپر سے یہ دیکھنے میں تھوڑے گرین ہیں لیکن یہ اندر سے فل تیار ہیں دیکھیں یہ میں کھول رہی ہوں اصل میں ایک ہاتھ میں میں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے اور یہ ایک ہاتھ سے ہی میں یہ کر رہی ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل تیار ہے کھانے کے لیے تو بہت شکریہ آپ سب کا جزاک اللہ اللہ حافظ